بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شہید سمارک پر موجود وہ سوگوار جو مظلوم کربلا انسانیت کے علم بردار دنیا انسانیت کو سلیق حیات سکھانے والے کربلا کے ریکزار پر اپنے خون سے انسانیت کی تاریخ لکھنے والے حسین مظلوم کے ماتمداروں شہزادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے اس مزار مقدسہ جس کو سعودی حکومت نے مٹانے کی ناکام کوششیں کر رہی ہے ابھی آپ نے اس سے پہلے تقریر میں سمات کیا دامن وقت میں قطن گنجائش نہیں یہ اللہ کا قانون ہے یہ نظام ہے ظلم چاہے کتنا ہی سر اٹھانے کی کوشش کرے سعودی عرب کی حکومت کو یہ تو خوب پتا ہے کہ اب رہا کا لشکر آیا تھا تو اللہ نے ایک چھوٹے پرندے کے ذریعے اسے نست و نابود کر دیا انشاءاللہ انقریب زمانہ دیکھنے والا ہے ابھی آپ نے دیکھا تیرہ سال چودہ سال کے معصوم بچے کو صرف اس شک میں کہ وہ حکومت کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے یاد رکھنا ہم نے فرعون کو بھی مٹتے دیکھا ہے اور موسیٰ کا پرچم بھی بلند ہوتے دیکھا ہے ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا آج زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ سعودی حکومت کا نام و نشان مٹ جائے گا اور غازی اب الفضلی لباز کا پرچم سعودیہ کے اندر نظر آئے گا جو حسینی ازادار جیسے عربین میں زہرہ کے لال کا غم منانے کے لیے جاتے ہیں شہزادی بطول کے روزے پہ جا کے ہائے حسین کی آوازیں بلند کریں گے انشاءاللہ انقریب جا کر کے مجھے فقط کہنا یہ ہے کہ ہمارا یہ اتجاز کب تک کرتے رہو گے یہ اتجاز یاد رکھنا جب جب ظلم سر اٹھاتا رہے گا یہ حسینی ازاداروں کا مشن رہا ہے یہ ہماری پہچان رہی ہے کہ ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے وے نظر آئے ہیں یہی زمانے میں ہماری پہچان ہے ہمارا اخلاقی شرعی انسانی سماجی یہ تمام پہلو سے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آواز بلند کرتے رہیں دامنے وقت میں قطن گنجائش نہیں شہزادی عالمیان بی بی بطول کا روزہ اے وارث حسین پردہ غیر سے آپ دیکھ رہے ہیں جلد ظہور کریے یہ ازادار آپ کی جدہ ماجدہ کے روزے کو اپنی زندگی میں اپنے آنکھوں سے تعمیر دیکھنا چاہتے ہیں اے رب اکبر ہمارے ان آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں کے صدقے میں جلد سے جلد معبود شہزادی بطول سلام اللہ علیہہ کے روزے کی تعمیر ہم اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں پروردگار اجازت دے دے ازن دے دے کہ وقت کا امام جلد سے جلد پردے سے باہر آئے تاکہ ظلم اسی طریقے سے مٹتا ہوا اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ لے وآخر الدعوانان الحمدللہ